بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی خیریت سے ہوں آج میں آپ کو ایک طریقہ بتانے والی ہوں کہ آج کل اناروں کا بہت سیزن ابھی شروع شروع ہے تو اس وقت سے زورت انار تھوڑے کھٹے آرہے ہیں تو اس کے لئے آپ ایسا کریں انار لے لیں اور انار کا انار دانہ بنا لیں تو اس کے لئے سب سے پہلے آپ انار لے کے اور اس کو اچھی طرح سے دھولیں انار کو اور اس کے اس طریقے سے داری نکال لیں میں نے بھی اس طرح سے دانے نکال لیا ہے اور اس کے دائیں نکال کر آپ اسے ایک ٹرے میں پھولے بھردن میں اس کو پھیلا دیں اسے آپ سائے میں سوکا لیں یا پھر اسے دوپ میں سوکا لیں دوپ میں اسے کپڑا ڈھکا کے سکا ہے تاکہ کوئی مٹی اور کوئی مکھیا وغیرہ اس پر نہ بیٹھیں اس طرح سے آپ اپنا اس انار کا انار دانہ بنا لیں اور وہ جو چھلکیں ہیں پیٹ کے لئے بہت اچھا ہے پیٹ میں مروڑ پیٹ میں درد کے لئے آپ انار کا چھلکہ پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں تو یہ اس لئے میں بتا رہی ہوں کیونکہ یہ انار کا سیزن اب شروع ہو گیا ہے تو آپ یہ کام ضرور دو کر لیں تو میں نے بھی یہ کر لیے ہیں اور یہ انار کا یہ دیکھیں میں اس طرح سے دائیں نکال لیے ہیں اور یہ میں نے انار دانا بنانے کے لئے رکھا ہے تو یہ اس طرح سے اس کو آپ خوش کر لیں یا آپ کا انار دانا گھر میں ساتھ سترہ تیار ہو جائے گا امید ہے آپ کو میری یہ جو ٹوٹکا ہے یا ریسپی ہے یا کچھ بھی ہے آپ کو میری پسند آئی ہوگی یا میری یہ طریقہ آپ کو پسند آیا ہوگا آپ بھی یہ ضرور اپنے گھر میں کریں اور اس سے ساتھ سترہ آپ کو انار دانا ہی ملے گا اور انار کا چھلکہ بھی مل جائے گا دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ